عزیز محترم تصوح میں جیسے باقی چیزوں میں بڑی آلائش اور کرپشن آئی ہے مذہبی ترمینالوجی میں بڑی کرپشن آئی ہے اور اس کی وجہ مینلی جیسے ہم سیمنٹکس کہتے ہیں ایسے لفظ جن کے معنی شاید ان بولنے والوں کو بھی نہیں سمجھاتے تھے کہ جنہوں نے پرانی کتابوں میں درچ کیے ہیں شہود وجود اور معجول کی تمام ڈسکیشنز ہوئے ہیں یہ تصوف کا حصہ نہیں تھے جمع وحدت کے باب میں جو واحد متقلم صوفی ہے سیدنا علی بن عثمان حجویرے ان کا ارشاد ہے کہ یہ ایسی گفتگو ہے جس کو آپ ماز زینت احباب کرتے ہیں اور مجالس ورنہ ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اگر ہم اس کو نیٹس ویلیو پہ لیں اگر ہم اس کو یہ کہ خدا کو جاننا اور خدا کو پہشاننا کس چیزیں تربیت پاتا ہے تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا how to know god تو فرمایا know thyself and you shall know thy god تم اپنے آپ کو جانو تو تم اپنے خدا کو جانے پھر وہ بڑا مشہور آپ نے مہاورہ جو ہے ہمارے اکثر صوفیہ بھی کوٹ کرتے ہیں وَمَنْ عَرَفْا نَفْسَوْ فَقَدْ عَرَفْا رَبَّا جس نے اپنے نفس کو پہشان لیا اس نے اپنے رب کو پہشان لیا اور ان سب سے بڑھ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول مبارک ہے کہ جسے خدا اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے یہ اوپر کھولنا اور self کا جتنا بھی ہمارے پاس آیا ہے اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں یہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے self اور شہود نفس جو ہے یہ ایک ایسی چیز سمجھا جاتا تھا کہ جوڑے مخصوص چند لوگوں کی مطا تھا اور وہ ان سے آگے نہیں چلتا تھا نسل در نسل چلتا تھا اور یہ کہ بڑی سیکرٹ لی چلتا تھا مگر مجھے کہنا بڑھتا ہے کہ حضور اگرام مرتبت نے اس علم کی بنیاد رکھی تھی جو آگے بڑھ کر بہت بڑا علم ایک وجود میں آ گیا اور انسانی نفسیات کا علم ایک مستقل حیثیت میں اب کتابوں میں پڑھائے جاتا ہے اور آپ نے دیکھا اگر اس میں دو چار لفظ بڑی کسرت سے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے سائیکو اینلیسس کہ ایک نفسیاتی تجزیہ اپنی ذات کا تو ایک دوہ بڑی یونیورسٹی میں لیکسر دیتے ہوگا میں نے کہا تھا کہ سائیکوالوجسٹ is a specialist of the knowledge of self but اس کا یہ ایم نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کی نالج کے بعد اپنے خدا کی نالج حاصل کروں وہ صرف ایک سائنٹیفک ہاتھ تک رہ جاتا ہے سائیکوالوجی اپلائید تو آدھرز ایدہ سائنس اگر ہم اپنی خامیوں کو خود جاننے کی کوشش کرتے ہوئے اور علم کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں اور ہم نفسیات کے اس علم نے جو ہمیں تھوڑی بہت مدد ضرور دیتا ہے مگر نفسیات کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خدا کی شنافت کی طرف برنے کا سبق لے کے نہیں اٹھتا یہ ہمارا کام ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کی آگئی کے لیے تمام علوم کی مدد لیں کیونکہ اب ہمارے پاس وہ استاد وہ بڑے لوگ ختم ہو گئے ہیں جو علوم نفس کے ماہلین تھے اور جو اپنی نفس کی شنافت کے بعد اپنے خدا کی طرف بڑھتے تھے اب وہ ہمارے پاس ہے نہیں مگر ہمارے پاس ایسے علوم ضرور باقی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی ذات کو کچھ نہ کچھ پہچان سکتے ہیں ہم اپنی کمپلیکسٹیز کو ہم اپنے ان تمام جیسے انفیریارٹیز ہیں سپیریارٹیز ہیں نارسسزم ہیں ایگزیبیشنزم ہیں ہم ایک لیلٹی آف بیلنس حاصل کرنے کے لیے نفسیاتی علوم کو اپنی خاطر استعمال کر سکتے ہیں مگر ایک اوبجیکٹیو سائنس کی انہوں نے تعمیر کر لی ہے جیسے ہمیں اپنی ذات کی آگہی میں بھی مدد ملتی ہے مدد ملتی ہے